شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکة و اولو العلم قائما بالدس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وبعد قال اللہ تعالی مَا نَنْسَخْ مِن آیَةٍ عَوْنُ سَنَأْثِ بِخَيْرٍ مِّنْ هَا اُمِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الحمدللہ کتاب تیسیر و مصطلح الحدیث اس کے چند اسباق دروس گزر چکے ہیں آج کا جو درس ہے وہ نسخ کے بارے میں نسخ نسخ کے معنی میں یہ ایک اہم اور عظیم درس ہے جس کے بارے میں امام زہری رحمہ اللہ نے فرمایا اَعْيَ الْفُقَهَا وَعَجَزْهُمْ اَنْ يَعْرِفُوا نَاسِخَ الْحَدِيثِ مِنْ مِنْ مِنْسُوخِي کہ فقہا کو تھکا دیا اس چیز نے اور ان کو عاجز کر دیا ہے کہ ناسخ اور منسوخ کو جان سکیں اور اسی طرح جب محمد بن وارہ مصر سے واپس آئے تو امام احمد رحمہ اللہ نے محمد بن وارہ سے پوچھا کیا تم نے امام شافعی کی کتابیں لکھی ہیں کہا کہ نہیں کہ تم نے کوتائے کیے ہیں مَا عَرَفْنَا الْمُجْمَلَ مِنْ الْمُفَسْرِ وَلَا نَاسِقْ الْحَدِيثِ مِنْ مَنْسُوخِي اِلَّا اِذَا جَالَسْنَا شَافعی اَو حَتَّى جَالَسْنَا شَافعی کہ ہم نے ناسخ اور منسوخ کو نہیں جانا اور مجمل اور مفسر کو یہاں تک کہ امام شافعی سے ہم نے مجالسا کیا اور ان کے ساتھ بیٹھے یعنی امام شافع رحم اللہ علم نسخ کے بارے میں ناسخ اور منسوخ کے بارے میں بہت ہی زیادہ جانتے تھے اور ان کو اس معاملے کے اندر اور اس علم میں بہت بڑی مہارت حاصل تھی تو نسخ کا معنی کیا ہے لغت میں اور اسی طرح اسطلاح میں اور اسی طرح جو آیات ناسخ اور منسوخ ہیں اس کی طرف اشارہ ہوگا اگرچہ یہ درس حدیث کے قواعد کے بارے میں ہے لیکن کچھ اس کی طرف اشارہ کیا جائے تاں کہ پورا موضوع اچھی طرح سمجھ میں آ جائے تو نسخ کے معنی ہے لوگت میں نقل کرنا کوپی کرنا یہ ایک معنی ہے اور دوسرا معنی ہے الازالہ ختم کرنا اٹھا لینا نسخ کے معنی ہے لوگت میں ازالہ اور ختم کرنا اور نقل کرنا کہا جاتا ہے نسخت شمس و ظللہ سورج نے سائے کو ختم کر دیا یعنی دوپ آیا تو سائے ختم ہو گیا دوسرا معنی ہے نقل کرنا نسخت الكتابہ میں نے کتاب کو نقل کیا کتاب اپنی جگہ پر موجود ہے اسی کو میں نے کوپی کیا اسی کو نقل کیا تو نسخ کے دو معنی ہے ایک چیز کو ختم کر لینا اور دوسرا معنی ہے کہ چیز کو نقل کرنا اور وہ چیز ویسے ہی باقی رہے جیسے اللہ نے فرمایا نقل کے معنی میں یا اس کے قریب کہہ بنی آدم جو کچھ تم کرتے تھے ہم اس کو نقل کرتے تھے یعنی انسان جو عامال کرتا ہے وہ سب کے سب نقل ہوتے ہیں فرشتے اس کو لکھتے ہیں یعنی جو ہم نے عامال کیے وہ پھر لکھے جاتے ہیں تو یہ نسخ کا معنی ہوا اور اسطلاح میں اس کی تعریف کیا ہے اس کا مفہوم کیا اس کا کیا مطلب ہے اس کا پہلے عام مفہوم سمجھ لیں کہ کوئی حکم ثابت ہے کوئی اللہ نے حکم دیا ہے وہ ثابت ہے پھر اللہ رب العالمین نے اس حکم کو ختم کر دیا اور اس کی جگہ پہ دوسرا حکم اللہ نے اتارا یعنی ایک حکم تھا اس کو ختم کر کے دوسرا حکم اللہ رب العالمین نے اتارا رحمت کی طور پر آسانی کی طور پر اور بھی اس کی بہت سارے وجوات ہیں تو نسخ کی تعریف ہے رف الحکم ثابت بشر یا بے دلیل شرعی بے خطاب متاخر کہ ایک حکم کو ختم کرنا جو پہلے ثابت تھا دلیل کے ذریعے دوسری دلیل کے ذریعے اس کو اٹھا لینا جو اس کے بعد میں آئی ہے یعنی اس کا مختصر مفہوم کہ شرعی حکم کو ختم کرنا اس کو اٹھا لینا جو پہلے ثابت تھا پہلے موجود تھا دلیل کے ذریعے دوسری دلیل کے ذریعے جو بعد میں آئی ہے اس کا کیا مطلب ایک حکم پہلے موجود تھا اور اس کی بھی دلیل تھی بعد میں دوسرا حکم اترا وہ بھی دلیل کے ذریعے اور اس حکم نے پہلے حکم کو اٹھا لیا اور ختم کر دیا انشاءاللہ جب مثالیں آئیں گی تو آپ سمجھ جائیں گے تو نسخہ اصلاحی مفہوم آسان ہے کہ ایک حکم تھا اللہ رب العالمین نے کسی چیز کا حکم دیا تھا یا کسی چیز سے منع کیا تھا فراللہ رب العالمین نے وہ حکم ہٹا دیا اور اس کی جگہ پر اللہ رب العالمین نے دوسرا حکم دیا اس کی مثال جیسے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سام عاشورہ عاشورہ کا روزہ حکم رکھا دس محرم کا وَأَمَرَ بِسِعَامِهِ اور اس کے روزے رکھنے کا حکم دیا یعنی عاشورہ کا روزہ شروع اسلام میں جب اللہ کے رسول مدینہ میں آئے مراد حجرت کے بعد تو اللہ کے رسول نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی حکم دیا فرض کے طور پر واجبی طور پر کہ وہ بھی روزہ رکھیں اگرچہ اللہ کے رسول مکہ کے اندر بھی روزہ رکھتے تھے عاشورہ کا لیکن جب مدینہ کے اندر آئے تو آپ نے خود روزہ رکھا اور لوگوں کو واجبی طور پر اور فرض کی طور پر روزہ رکھنے کا حکم دیا فَلَمَّا فُرِدْا رَمْدَانْ تُوْرِقْ جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا سن دو حجری میں تو جو محرم کا روزہ اس کو چھوڑ دیا گیا یعنی اب واجب نہیں ہے تو پہلے جو حکم واجب تھا فرض تھا وہ منسوق ہو گیا اب مستحب ہے کوئی رکھے تو اچھی بات ہے نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہے تو عاشورہ کا عاشورہ کا روزہ دس محرم کا روزہ جو پہلے فرض تھا وہ اب ختم ہو گیا رمضان کے حکم کے ذریعے تو اس کو کہتے ہیں نسخ یعنی پہلا حکم تھا فرض کیا وہ ختم ہو گیا اب مستحب ہو گیا پھر آپ نے فرمایا جس نے چاہا اس نے روزہ رکھا اور جس نے چاہا اس نے چھوڑ دیا یعنی محرم کا روزہ عاشورہ کا روزہ اس کی دوسری مثال رمضان کے سلسلے میں اللہ رب العالمین جب رمضان فرض کیا تو پہلے ہی حکم تھا رمضان کا جب پہلے پہلا فرض ہوا شروع میں تو اللہ نے فرمایا جو تمہارے اندر طاقت رکھتے ہیں وہ روزہ رکھیں اور اگر چاہیں تو اس کے بدلے فدیہ دیں اور پھر فرمایا کہ اگر تم روزہ رکھو تو یہ بہتر ہے یعنی روزہ جب فرض ہوا تو اختیار ہی تھا چاہے آپ روزہ رکھیں یا اس کے بدلے میں فدیہ دیں اس کے بعد والی آیت جو تم میں سے رمضان کا چاند دیکھے تو روزہ رکھیں واجبی طور پر جو اختیار تھا وہ ختم ہو گیا تو پہلے جو حکم تھا اختیار کا آپ یہ رکھیں یہ کام کریں یا یہ کام کریں وہ ختم ہو گیا یعنی فدیہ دیں یا روزہ رکھیں دونوں میں سے ایک واجب ہے لیکن اللہ رب العالمین اس کے بعد والی آیت میں جو تم میں سے رمضان کا چاند دیکھے وہ روزہ رکھے فرضی طور پر واجبی طور پر پھر جو معذور اور سفر پر آؤ اس کی سارے مسائل الانگ ہیں اسی طرح اور بھی بہت سارے مسائل آئیں گے کیسے جانیں گے کہ یہ ناسخ ہے اور منسوخ ہے کس طرح سے پہچانیں گے تو پہلے چند چیزیں ہم نے سامنے رکھیں جو ناسخ ہوتا ہے وہ بعد میں آتا ہے اور منسوخ پہلے ہوتا ہے ناسخ میں نسخ کرنے والا ختم کرنے والا اور منسوخ جو نسخ کیا گیا ختم کیا گیا تو ناسخ بعد میں آتا ہے اور منسوخ پہلے موجود ہوتا ہے اور ناسخ اور منسوخ دونوں شرعی حکم ہوتے ہیں دونوں شرعی حکم ہوتے ہیں اس سے پہلے ہم نے محکم اور مختلف الحدیث میں پڑھا کہ جب دو حدیث ہیں آپس میں ٹکرائے جائیں تعارض ہو تو اس صورت میں سب سے پہلی صورت جو ہے ہم دونوں حدیثوں کو جمع کریں گے تطبیق دیں گے اور اس اختلاف کو دور کریں گے اگر یہ نہ ہو پائے تو ناسخ اور منصوب دیکھیں گے کون ناسخ ہے کون منصوب ہے اور اس کی طرق اور وسائل آ رہے ہیں انشاءاللہ اگر یہ بھی معلوم نہ ہو کہ کون ناسخ ہے اور کون منصوب ہے تو ترجیح دے گئے کون اس میں راجع ہے اور کون مرجوع ہے اگر یہ بھی معلوم نہ ہو تو صورت میں ہم متوقف رہیں گے یعنی خاموش رہیں گے دونوں دلیلوں کے بارے میں یہاں تک کہ کوئی دلیل ملے جس سے معلوم ہو کہ یہ ناسخ ہے یا منصوب ہے یا جس سے معلوم ہو کہ یہ مرجوع ہے یا راجع ہے یا یہ معلوم ہو کہ اس میں کیا تطبیق اور جمع ہے تو سب سے پہلے جمع دونوں حدیثوں کو جمع کریں گے یہ معلوم نہ ہو تو ناسخہ اور منصوب کو دیکھیں گے اور اگر یہ بھی معلوم نہ ہو تو اس صورت میں راجح اور مرجوع ترجیح دیں گے کسی ایک حکم کو دوسرے پر اگر یہ بھی معلوم نہ ہو تو خاموش رہیں گے یہاں تک کہ کوئی راستہ نکلے تو ترجیح کے بارے میں بحث گزر چکی ہے اسی طرح جمع کے بارے میں بھی بحث گزر چکی ہے جو ہے نسخ کے بارے میں تو ناسخ اور منصوب کس طرح سے پہچانیں کہ یہ ناسخ ہے اور یہ منصوب ہے تو اس سلسلے میں علماء نے چار یا پانچ وسائل اور ترک بیان کی ہیں اور اسی کے اندر مسئلیں بھی آئیں گی اور انشاءاللہ اس سے سمجھ بھی مسئلہ آ جائے گا اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر قرآن کے بارے میں قرآن کی جو آیت منصوب ہیں یا ناسخ ہے کچھ اس کے بارے میں آئے گا انشاءاللہ لیکن اس کے بعد انشاءاللہ کیونکہ ہمارا جو اصل درس ہے وہ حدیث کا درس ہے حدیثوں کے درمیان جو آپس میں تاروز ہے ٹکرا ہو ہے اس کو کس طرح سے دور کہا جائے اس میں سے ایک وجہ ہے ناسخ اور منصوب کے ذریعے نسخ کے ذریعے جانیں گے تو سب سے پہلا طریقہ ہم پہچانیں گے نسخ کو اللہ کے رسول کے الفاظ کی ذریعے یعنی صاف حدیث میں ہو کہ یہ پہلا حکم ہے اور یہ بات کا حکم ہے اللہ کے رسول کے الفاظ کے ذریعے نت کے ذریعے ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ حکم ناسخ ہے اور یہ منصوب ہے اس کی پہلی مثال بھرائدہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے بخاری وغیرہ موجود ہے کنتو نہیتکم ان زیارت القبور فضوروحا میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا یہ حکم تھا منع قبروں کی زیارت کرنا نہیں چاہیے فضوروحا اب تم اس کی زیارت کرو تو یہ ناسخ ہے فضوروحا یہ ناسخ ہے ختم کر دیا اس الفاظ نے اس لفظ نے جو پہلے آپ کا حکم تھا میں نے تم کو منع کیا تھا تو قبروں کی زیارت منع تھی یہ حکم ہے بعد میں فضوروحا قبروں کی زیارت کرو تو یہ ناسخ ہے تو قبروں کے زیادت منصوب ہو گئی منع منصوب ہو گیا اور زیادت کرنا یہ ناسخ ہے تو جو منع کا حکم تھا وہ ختم ہو گیا اب اجازت اور جواز کا حکم ہے تو اللہ کے رسول کے الفاظ میں معلوم ہو گیا دوسری مثال اس کی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے میں نے تم کو تین دن سے زیادہ قربانی کا غوشت رکھنے سے منع کیا تھا بعد میں حکم دیا کھاؤ اور پیو اور اس کو ذکیرہ بنا کر رکھو تین دن چاہت دن ایک منا جیسا تم رکھ سکتے ہو لیکن کھاؤ بھی کھلاو بھی اور اسی طرح جمع کر کے رکھو صحابہ کرام نے جب پوچھا کہ اللہ کے رسول جب قربانی کے دن آئے سلمہ بن آقوا کی حدیث ہے کہ یا رسول اللہ کہ ہم وہی کریں اپنی قربانی مقصان جو اس سے پہلے آپ نے حکم دیا تھا کہ تین دن کے بعد نہیں رکھنا ہے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں تم کھاؤ اور پیو وہ تو میں نے اسی لیے حکم دیا تھا کہ لوگ آئے تھے اور بوکھے تھے تو ان کا تم تعاون کرو مدد کرو اب تم کھاؤ اور پیو تمہیں اجازت ہے یعنی جو پہلے قربانی کے تین دن کے بعد گوشت رکھنا منا تھا وہ حکم منسوق ہو گیا اب آپ جتنا چاہے رکھیں کھائیں اور دوسروں کو کھلائیں تو یہ حکم ہے پہلے حکم تھا بعد میں یہ منسوق ہو گیا دوسری چیز جس کے ذریعے ہم جانیں گے یہ ناسق ہے یا منسوق ہے صحابی کے قول کے ذریعے صحابہ کرام کے اقوال کے ذریعے جانیں گے کہ یہ ناسق ہے یا منسوق ہے وہ بھی اللہ کے رسول کے حدیث کے ہی معنی میں ہے لیکن وہاں پر صحابی کہہ رہا کہ یہ حکم پہلے تھا اور وہ بھی کیسے کہہ ہوگا اللہ کے رسول سے جاننے کے بعد ہی کہہ ہوگا لیکن اس کے باوجود بھی اس کو کہا جاتا ہے تصریح من صحابی صحابی کے لفظ کے ذریعے ہمیں معلوم ہو کہ یہ ناسق ہے یا منسوق ہے اس کی مثال کتاب کے اندر جو دی ہے انہوں نے جابر بن عبداللہ کے حدیث دیا ہے جو سنن وغیرہ کیا ہے اللہ کے رسول کا آخری جو عمل تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے جو چیزیں آگ پر پکائے گئی ہیں اس سے آپ نے وضو کرنا چھوڑ دیا تھا کیا مطلب پہلے ہی حکم تھا جیسے حدیث میں بھی ہے جس چیز کو آگ نے چھوا ہے اس سے تم وضو بناو یعنی ہم نے روٹی کھائی چاور کھائی پکا ہوا یا گوشت کھائی جو بھی چیز کھائی آگ پر پکی ہوئی ہے اور ہم با وضو ہیں تو ہمارا وضو باطل ہو گیا نئے سرے سے وضو کریں گے پہلی یہ حکم تھا یہ مسلم میں موجود ہے اب بعد میں جابر کی جو حدیث ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کا آخری عمل یہ تھا کہ آپ نے جن چیزوں سے وضو بنانا حکم دیا تھا اور وضو کرتے تھے اس سے آپ نے چھوڑ دیا یعنی اب آپ کیا کرتے تھے آگ پر پکی ہوئی چیزیں کھاتے اور پھر وضو نہیں بناتے تھے اور وہ ناقر ہے وضو نہیں ہے سوائے اون کا گو تو وہ مستثنہ ہے اس میں اختلاف ہیں اب جابر کی حدیث وہ جابر کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس کو چھوڑ دیا تو کچھ علماء کہتے تھے کہ یہ جابر کا جو یہ قول ہے یہ اصل میں مختصر ہے ویسے تو میں ہم ترمیز وغیرہ نہ کہا کہ یہ ناسخ ہے یہ حدیث جابر کی جو پہلے والے حدیث ہے جس میں یہ حکم ہے کہ آگ پر پکے ہوئی چیزوں سے وضو بناو وہ حدیث منسوخ ہے یہ ناسخ ہے یہ ایک قول ہے لیکن کچھ علماء نے کہا کہ یہ حدیث لمبی حدیث ہے اور اس کا اختصار ہے جیسے میں معبود دعوت نے کہا کہ لمبی حدیث یہ ہے کہ جابر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایک عورت کے پاس آئے اور اس عورت نے فَضَبَتْ لَحُشَا بَقْرِ ایک زَبَعَ کر دی تو اللہ کے رسول نے کھایا پھر خجور لے کے آئے اللہ کے رسول کو کھایا اس کے بعد اللہ کے رسول نے تَوَدَّ وَسَّلَّ زُّهُر وضو کیا زہر کی نماز پڑی پھر اللہ کے رسول آپس آئے اسی عورت کے پاس پھر اس عورت نے بقری کا کچھ بچہ ہوا ایسا دیا اور اللہ کے رسول نے وضو نہیں کیا اور آپ نے نماز پڑی اثر کی تو اس میں گنجائش ہے ہو سکتا ہے آپ نے پہلے وضو کیا کیا آپ کا وضو نہیں تھا بعد میں آپ نے وضو نہیں کیا کیوں آپ کا وضو تھا تو اس میں ناصقہ و منصوقہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کچھ علماء یہ کہتے ہیں کیونکہ وہ جو جابر کا قول ہے کانا آخر العمرین میں رسول اللہ ترک الوضو یہ اس حدیث کا مفہوم ہے یعنی وہ ایک ہی جگہ یہ مسئلہ پیش آئے تھا تو اس میں ناصقہ و منصوقہ مسئلہ نہیں ہے لیکن بیرحال کچھ علماء اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ناصقہ و منصوقہ مسئلہ ہے تو اس حدیث کے اندر اس سے اور سریع اور واضح حدیث جس میں صحابی بتا رہے ہیں کہ یہ حکم پہلے تھا اور یہ بعد میں ہے یعنی اس حدیث میں تھوڑا سا وہ معاملہ ہے پھر بھی کچھ علماء نے کہا ہے کہ یہ ناصقہ و منصوق ہے لیکن اس معاملے کو چھوڑ کر کے آگ پر پکے ہوئی چیزوں کا حکم ہے یہ منصوق ہو جوکا ہے پہلے حکم تھا مسلم میں ہے عبداللہ بن عباس عمر بن عمیہ دمری اور اسی طرح ابو رعفع وغیرہ کی حدیثیں مسلم میں وجود ہیں اس طرح بخاری میں میں کچھ ہے کہ اللہ کے رسول نے اکلا قطف شاتن سمس اللہ علیہ میں تودہ کہ اللہ کے رسول نے بکری کا کچھ حصہ کھایا اور آپ نے وضو نہیں کیا اور نماز پڑھی بکری کا کچھ حصہ کھایا قطف کندہ یہ کھایا اور آپ نے وضو نہیں کیا جس سے یہ معلوم ہوا کہ جو آگ کا حکم ہے وہ منصوق ہو چکا ہے آگ پر پکے ہوئی چوزوں سے وضو کا جو حکم ہے وہ منصوق ہو چکا ہے تو اس پر بہت ساری دلیل ہیں بہت ساری دلیل ہیں لیکن اس حدیث میں تھوڑا اشکال تھا اس لیے میں نے آپ کو سمجھا دیا ورنہ کچھ علمانہ اس کو بھی ناصق آیا اور وہ حدیث اس کے ذریعے منصوق ہے اور دوسری حدیثوں کے ذریعے ابو رافع کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول کو میں نے بکری کا جو پیٹ کے حصے ہوتے ہیں جیسے جگر وغیرہ کلیج وغیرہ یہ ہم نے آپ کو کھلایا پھر آپ نے نماز پڑھی اور آپ نے نماز وضو نہیں کیا نماز کیلئے وضو نہیں کیا یعنی وضو سے تھے تو آگ پر پکے چیزوں کا جیسے آپ نے وضو نہیں توڑا بلکہ وہ ویسی حکمرہ سوائے اونٹ کا گوشت تو اونٹ کا گوشت اس سے مستثنہ ہے اونٹ کا گوشت اگر ہم کھائیں گے تو ہمارا وضو باطل ہو جگہ اور نیسرے سے وضو کریں گے جیسے کہ آپ سے پوچھا گیا کیا ہم اونٹ کے گوشت سے وضو کریں آپ نے فرمایا اونٹ کے گوشت سے وضو کرو جمہور کے نزدیک اونٹ کا جو حکم ہے اونٹ کے گوشت کا وہ بھی منسوق ہو چکا ہے لیکن راجع قولی ہے کہ وہ منسوق نہیں ہے بلکہ اونٹ کے گوشت سے وضو ٹوٹنا یہ صحیح ثابت ہے بہرحال یہ الگ ایک مسئلہ ہے ناسقہ و منسوقہ دوسری مثال اس کی جو صاف اور واضح ہے موسیٰ بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں سلیتو الاجم بیابی میں نے یہ بخاری محضی سے موجود ہے میں نے اپنے باپ کے قریب نواز پڑھی وَطَبَّقْتُ بَيْنَ كَفَيَّ وَطَبَّقْتُ كَفَيَّ اور میں نے دونوں اپنے ہاتھوں کو اس طرح سے تیک ہے اس طرح سے ملا دیا جوڑ دیا آپس میں سُمَوَدَاتُ بَيْنَ فَخِضَيَّ اور پھر میں نے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں رانوں کی درمیان رکھا گھٹنوں کی درمیان تو میرے باپ نے نماز کی بات کہا کہ یہ پہلے حکم تھا کہ پہلے ہمیں اس کا حکم دیا گیا تھا اُمِرْنَا بِذَالِكَ سُمَّا نُوحِنَانُو ہمیں اس چیز کا حکم دیا گیا تھا پھر ہمیں اس سے منا کہا گیا وَأُمِرْنَا عَنَّا دَا رُقَبَالَا اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھیں عبداللہ نے نصود ایسی کرتے تھے گھٹنوں کے درمیان ہاتھ رکھتے تھے کیسے اس کی مثال جیسے یہ ہے پہلے جو حکم تھا گھٹنوں کے درمیان ہاتھ رکھنے کا وہ اس طرح سے تھا گھٹنوں کے درمیان ہاتھ رکھنے کا پھر یہ حکم منصوب ہو گیا اور اس طرح سے حکم دیا گیا تو مصر بن سعید نے ویسے ہی کیا تو ان کے باپ سعید بن عبی وقاس نے کہا اے بیٹے پہلے یہ حکم تھا یہ کہنا صحابی کے الفاظ کے ذریعے میں معلوم ہوا کہ یہ منصوب ہو چکا ہے اس میں اللہ کے رسول کے الفاظ نہیں ہے بلکہ صحابی بتا رہا ہے اپنے بیٹے کو کہ اے بیٹے یہ پہلے حکم تھا سُمَنُوْحِنَانُو پھر ہمیں اس سے منع کیا گیا وَأُمِرْنَا عَنَا دَلَائِ دِيَا لَرُقَبْ اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھیں تو یہ حکم کس سے معلوم ہوا سعید بن عبی وقاس کے الفاظ کے ذریعے معلوم ہوا عبدالع بن مسعود اللہ کے رسول کے الفاظ کے بعد بھی گھٹنوں کے بیچ میں ہاتھ رکھتے تھے رانوں کے درمیان ہاتھ رکھتے تھے تو ہو سکتا ہے ان کو یہ چیز پہنچی نہ ہو معلوم نہ ہو اس طرح ان کے بہت سارے مسائل ہیں تو ہو سکتا ہے عبول کی وجہ سے ان کو یہ معلوم نہیں تھا بہرحال لیکن یہ حکم منسوق ہو چکا ہے کیسے معلوم ہوا صحابی کے قول کے ذریعے تیسری وجہ تیسرا راستہ تیسرا طریقہ جس کے ذریعے ہم ناسق اور منسوق کو پہچانیں گے وہ ہے تاریخ یعنی ہمیں معلوم ہو کہ یہ پہلا حکم ہے اور یہ بعد کا حکم ہے تو اس کے ذریعے بھی ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ حکم ناسق ہو چکا ہے اور یہ منسوق ہے یعنی پہلا جو حکم ہوگا تو منسوق ہوگا اور بعد والا حکم ہوگا وہ ناسق ہوگا اس کی مثال کتاب کے اندر شداد بن عوض کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا افطر الحاجم والمحجون پچھنا لگانے والا اور لگوانے والا دونوں کا روزہ باطل ہو گیا یہ کب واقع پیش آیا کچھ روایتوں میں ہے سن آنٹھ ہجری میں فتح مکہ کے مقابل اسی کے مقابل میں دوسری حدیث ہے عبدالعبن عباس کی بخاری کے اندر احتجم نبی اسلام ووصائم احتجم نبی اسلام ووصائم کہ اللہ کے رسول نے حجامت کروا اس حال میں کہ اللہ کے رسول روزہ دار تھے اور یہ حجت الویدہ کی موقع پر مسئلہ پیش آیا حجت الویدہ کب آیا پیش؟ سن دس ہجری میں اور فتح مکہ آنٹھ ہجری میں تو شداد بن عباس کے حدیث منسوخ ہے عبدالعبن عباس کے حدیث کے ذریعے یہ معلوم ہے تاریخ کے ذریعے کچھ علماء دوسری تعویل کرتے ہیں کہ حجامت کرنا یہ مکروح ہے جو آدمی کمزور ہو جیسے انس وغیرہ کی روایت ہے من عجل دعف اور اللہ کے سل کا حکم ہے وہ بیان جواز ہے اس سے ناسق و منسوخ کا پتہ نہیں چلتا ہے لیکن بہرحال کچھ علماء نے یہ مسئلہ پیش کے آئے کہ شداد بن عباس کی روایت ہے وہ کب ہے وہ آنٹھ ہجری میں ہے اور عبدالعبن عباس کی روایت دس ہجری کی ہے تو وہ حکم منسوخ ہو گیا جس میں حجامت کے ذریعے اوزہ باطل ہوتا ہے کیونکہ اس میں اور عبدالعبن عباس کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے حجامت کروائی تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ پہلا کم منسوخ ہو چکا ہے دوسری مثال شاید نواقع وضو میں ہم پر لوگ پڑھے تھے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من مسر ذکرہو فلی تودہ جو آدمی اپنے شرمگاہ کو چھوے وہ وضو کر لے یہ تلق بن علی کی روایت ہے تلق بن علی کی روایت ہے دوسری روایت ہے بسرہ کی روایت ہے بسرہ کی روایت میں ہے نہیں تلق بن علی کی روایت میں ہے کہ کیا اللہ کے رسول ہم اپنے شرمگاہ کو اگر چھوے ہیں تو وہ اس سے وضو ہے تو آپ نے فرمایا اِنَّمَا هُوا عَبَدَاتُ مِنْكَا یا اِنَّمَا هُوا مُدْغَةُ مِنْكَا کہ وہ تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے اس سے وضو نہیں ہے بسرہ کی روایت میں ہے کہ جو آدمی اپنے شرمگاہ کو چھوے اس سے وضو کرے اسی طرح ابو حریرہ کی بھی روایت ہے تو اب کچھ علماء نے یہ تعویل کی ہے کہ تلق بن علی شروع میں اللہ کے رسول کے پاس آئے تھے شروع حجرت میں جب آپ مسجد بنا رہے تھے اور بسرہ کی روایت متاخر ہے تو تلق بن علی کی روایت وہ منسوخ ہے اور بسرہ کی روایت وہ ناسخ ہے تو اب شرمگاہ کے چھونے سے وضو باطل ہو جائے گا اور اس کی کچھ تعویلات بھی ہیں اس سے پہلے گزر چکی کچھ علماء کہتے ہیں کہ تلق کی روایت ضعیف ہے اور بسرہ کی روایت زیادہ صحیح ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ اگر کپڑے کے اوپر سے ہو تو وضو باطل نہیں ہوگا نیچے سے باطل ہوگا یہ مسئلہ اس سے پہلے نواقع وضو میں گزر چکا ہے لیکن بہرحال اس میں ایک علت اور سفر یہ بیان کیا گیا کہ تلق کی روایت متقدم ہے اور بسرہ کی روایت اور ابو عرائیت کی روایت متاخر ہے اور حدیثوں میں اور بھی کچھ چیزیں ہیں لیکن یہاں پر جو بیان کرنے کا مقصد ہے کہ تلق بن علی کی روایت جس میں شرمگاہ کے چھونے سے وضو باطل نہیں ہوتا ہے وہ منسوک ہو جو کہا ہے والک سلام آئیے مشاہش اور جو بسرہ کی روایت ہے وہ ناسخ ہے تیسری مثال وقت کے ذریعے تاریخ کے ذریعے ناسخ اور منسوک معلوم ہوتا ہے وہ مشہور مسئلہ انم الماء من الماء کہ آدمی پر غسل جب واجب ہوگا جب آدمی ہم بسرہ کرتے ہوئے پانی نازل ہو اگر پانی نازل نہیں ہوا ہے تو اس صورت میں غسل واجب نہیں ہے اور حضر عثمان اس کا فتوہ دیتے تھے ربعی بن قاب رضی اللہ عنہ بھی جیسے عثمان نے بخاری میں موجود ہے حضر عثمان نے کہا اس سے کسی آدمی نے پوچھا کہ آدمی اپنی بیوی سے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے وَلَمْ يُنْزِلْ یا اسی کے معنی میں لفظ ہے اور اسے انزال نہیں ہوا تو کیا کرے تو حضر عثمان نے کہا یا تَوَدْدَوْ يُسَلِّي وُضُو کرے گا وَيَكْسِلُ زَكْرَهُو اور اپنے شہمگا کو دوئے گا اور نماز پڑے گا یعنی اس پر غسل نہیں ہے یہ حدیثیں جس میں کیا ہے کہ آدمی اگر اپنی بیوی سے اپنی حاجت پوری کر رہا ہے اور منی نازل نہیں ہوئی تو اس صورت میں غسل واجب نہیں ہے یہ عبی بن قعب اسی طرح عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب امام زہوری نے اروہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا اروہ تابعی ہیں تو انہوں نے کہا کہ لگوں کو چاہیے کہ جو آخری عمل ہو اللہ کے رسول کا وہ لے سیدہ آشا کہتی ہیں کہ پہلے فتح مکہ سے پہلے یوکم تھا کہ اللہ کے رسول گسل نہیں کرتے تھے جبکہ منی نازل نہیں ہوتی فتح مکہ کے بعد گسل کرتے تھے اور اس کا حکم بھی دیتے تھے اور آپ کی صاف حدیثیں بھی ہیں کہ جب آدمی اپنی بیوی سے اپنے حاجت پوری کرے اور تو اس پر غسل واضب ہو جاتا ہے مسلم کی کچھ روایی تمہیں ہے اگرچہ منی نازل نہ ہو تو اس سے معلوم یہ ہوا حضرت آئیشہ کے قول سے کہ یہ فتح مکہ سے پہلے کا حکم تھا تو تاریخ معلوم ہوئی کہ یہ حکم کب منہ تھا یعنی گسل کرنا کب واضب نہیں تھا فتح مکہ سے پہلے بعد میں اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ آدمی اپنے حاجت پوری کرے اپنی بیوی سے تو اس پر غسل واضب ہو جاتا ہے ہر صورت میں چاہے منی نازل نہ ہو یا نہ ہو تو انم الماء من الماء یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے اس حدیث کے ذریعے جس میں یہ ہے کہ آدمی جب اپنی بیوی سے حاجت پوری کرے تو اس پر غسل واضب ہو جاتا ہے تو مقصد یہاں پر کہ تاریخ کے ذریعے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ حکم پہلے تھا اور یہ بعد میں تھا سیدہ آشا نے فرمایا کہ یہ حکم فتح مکہ سے پہلے تھا اور بعد میں آپ غسل کرتے تھے اور لوگوں کو غسل کرنے کا حکم دیتے تھے تو یہ ایک حکم ہے تو تاریخ کے ذریعے میں معلوم ہوا کہ یہ پہلے کا حکم ہے اور یہ بعد کا حکم ہے اسی طرح اجماع کے ذریعے معلوم ہوگا کہ یہ ناسخ ہے یا منسوخ ہے اجماع نہ ناسخ بنتا ہے اور نہ منسوخ ہوتا ہے لیکن اس کے ذریعے اشارہ ملتا ہے کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے کیسے پہچانیں گے کہ یہ حدیث ناسخ ہے یا منسوخ ہے اس سلسلے میں چار راستے اور چار طرق ہیں ایک یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے الفاظ کے ذریعے دوسرا صحابی کے لفظ کے ذریعے تیسرا تاریخ کے ذریعے اور چوتھا اجماع کے ذریعے اجماع نہ خود ناسخ ہوتا ہے نہ منسوخ ہوتا ہے لیکن اس سے اشارہ ملتا ہے اس سے اشارہ ملتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی مقابلے میں کوئی حدیث ہو جس نے اس کو منسوخ کر دیا ہو اس سلسلے میں علماء جو دلیل پیش کرتے ہیں اور آپ کتابیں بھی ہیں جو آدمی شراب پیتا ہے تو اس حدیث میں ہے اگر چوتھی مرتبہ شراب پیئے تو اس کو قتل کر ڈالو اس کو مار ڈالو امام نوئی نے کہا اجماع اس بات پر دلیل کرتا ہے کہ یہ منسوخ ہے یعنی امت کا اجماع ہے کہ شرابی کو قتل نہیں کیا جائے گا بار بار پیئے گا بار بار اس کو کوئی لگا جائیں گے لیکن قتل نہیں کیا جائے گا اس سلسلے میں ایک دوسری حدیث بھی ہے جس میں یہ ہے کہ چوتھی مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس شرابی لائے گیا تو آپ نے فَدَرْبَهُ وَلَمْ يَتُلُو اس کو مارا اور اس کو قتل نہیں کیا اس حدیث میں کچھ علماء کا قلام ہے اور اس کے مقابل میں اور بھی حدیث ہے لَا يَحِلُوا دَمُوا اِمْرِ مُسْلِمِنْ إِلَّا بِهِدَا سَرَاسِنْ کہ کسی مسلمان کا خون جائز نہیں ہے مگر تین چیزوں کے ذریعے جس میں شادی شدرہ ذانی اسی طرح وَنَفْسُ بِنَفْسُ خون کے بدلے خون وَتَارِقُ لَدِينِهِ عَلْمُفَرْقِ الْجَمَعِ یعنی مرتد کا حکم تو یہ تیل لوگ ہیں جن کا قتل کہا جائے گا وہ بھی ملک کے اندر اسلامی بادشاہ کے ذریعے بہرحال تو یہ اجماع کے ذریعے اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس پر کچھ علماء نے کہا کہ اجماع اس پر ہے حالانکہ وہ حدیث ہے ضعیف ہے لیکن پھر بھی مثال کے لئے یعنی پیش کرنا میں کوئی حرج نہیں ہے وہ حدیث جابر کی کہ جب ہم اللہ کے رسول کے ساتھ حج کرتے ہیں تو عورتوں کے بدلے میں ہم تلبیہ کہتے تھے یعنی حج میں یا عمر میں جو تلبیہ کہتے ہیں تو عورتیں نہیں کہتی تھیں یہ لوگ کہتے تھے ان کے بدلے میں تو امام ترمیزی نے آخر میں کہا کہ امت کا اجماع ہے یا اہل علم کا اجماع ہے کہ عورتیں بزادے خود تلبیہ کہیں گی ان کے بدلے میں کوئی تلبیہ نہیں کہے گا تو گویا کہ یہ چیز منسوخ ہوگئے کس کی ذریعے امت کے اجماع کے ذریعے لیکن یہ حدیث ضعیف ہے عشش بن سوار اس میں ضعیف راوی ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے تو یہ اجماع کے ذریعے میں معلوم ہوا کہ یہ حدیث منسوخ ہے اور اب عورت کو تلبیہ کہنا ضروری ہے لیکن یہ حدیث ضعیف ہے اس کے پہلے جو حدیث گزر چکے وہ مثال کے لئے کافی ہے تو اجماع کے ذریعے بھی ناسق اور منسوخ کا پتہ چلتا ہے اسی طرح پانچویں چیز علماء بیان کرتے ہیں جو آپ کتاب میں نہیں ہے ایک پہلا مسلمان ہوا ہے صحابی پہلے حجرت سے پہلے یا حجرت کے درمیان لیکن اس کے بعد دوسرا صحابی مسلمان ہوا ہے تو اس سلسلے میں اگر پہلا صحابی حدیث کوئی بیان کر رہا ہے اور دوسرا صحابی جو بعد میں مسلمان ہوا حدیث بیان کر رہا ہے دونوں میں تارازہ ہیں تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ جو پہلا صحابی ہے پہلے مسلمان ہوا ہے اس کی حدیث منسوخ ہے اور بعد والے صحابی کا حدیث کیا ہے ناسق ہے یعنی اگر دو حدیث سے آپس میں آ جائیں اور آپس میں تارزہ اُڈکرہ ہو تو اس صورت میں جو پہلے صحابی مسلمان ہوا ہے اس کی حدیث کا حکم ہوگا کہ وہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے اور آباد والے صحابی کا حدیث وہ ناسخ ہے لیکن علماء نے اس کیلئے شرطیں لگائی ہیں کہ جو آباد میں مسلمان ہوا ہے صحابی اس نے داریکت اللہ کے رسول سے سنا ہو کیونکہ ہو سکتا ہے اس نے دوسرے صحابی سنا ہو جو پہلے مسلمان ہوا تھا تو اس صورت میں کیسے ناسخ و منصوب ہوگا اسی طرح جو صحابی پہلے مسلمان ہوا ہے اس نے کسی متاخر جو آباد میں مسلمان اس صحابی سے حدیث نے سنا ہو تو اس کیلئے چند شرطیں ہیں بہرحال ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے لیکن اس میں یہ علیات رکھنا ضروری ہے کہ جو آباد میں مسلمان ہوا ہے صحابی اس نے اللہ کے رسول سے داریکت سنی ہے اگر کسی صحابی سنی ہے تو ہو سکتا ہے پہلے جو مسلمان ہوا ہے اس سے سنا ہے یا ہو سکتا ہے اس صحابی نے جو پہلے مسلمان ہوا ہے اس نے جو آباد میں صحابی مسلمان ہوا ہے اس سے سنا ہے تو پھر ناسخ و منصوب کا پتہ اس طرح سے نہیں چلے گا اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس طرح کی حدیث منا بہت مشکل ہے بہرحال یہ پانچ طورق وسائل ہیں جس کے ذریعے ہمیں معلوم ہوگا کہ حدیث ناسخ ہے یا منصوب ہے سب سے پہلے اللہ کے رسول کے الفاظ کے ذریعے جس کی مثال گزری کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے تم کو قبروں کی زیادت سے منع کیا تھا فضوروہا اب زیادت کرو دوسرا طریقہ صحابی کے الفاظ کے ذریعے صحابی کے قول آف حیل کے ذریعے جیسے سعید بن ابی وقیس نے اپنے بیٹے مصاب سے کہا کہ پہلے گھٹنوں کے درمیان رکھنے کا حکم تھا پھر یہ حکم منصوب ہو گیا تو صحابی کے قول کے ذریعے ہمیں یہ معلوم ہوا اسی طرح تاریخ کے ذریعے کہ یہ پہلے حکم تھا اور یہ بعد میں حکم تھا جیسے کہ افضل حاجم المحجوم کہ حجامت کرنے والا اور کرانے والا دونوں کا روزہ باطل ہو گیا اور پھر عبداللہ بن عباس کے حدیث کہ اللہ کے حصول نے حجامت کروائی اس سال میں کہ اللہ کے رسول حضرت آتے اور یہ دس حجری کا واقعہ عبداللہ بن عباس کا اور وہ آن حجری کا ہے تو تاریخ کے ذریعے ہمیں ناسق و منصوب کا پتہ چلا اسی طرح اجماع کے ذریعے جیسے کہ بیان گزرا اور صحابی کے پہلے مسلمان ہونے یا بعد میں مسلمان ہونے کے ذریعے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث ناسق ہے یا منصوب ہے کچھ اور بھی مثالیں پیش کی جائیں ناسق و منصوب کے بارے میں جیسے نکاہ مطعہ پہلے حلال تھا بعد میں حرام ہو چکا پہلے سلمہ بن عقوہ اور اسی طرح عبداللہ بن مسعود اور اسی طرح سبرہ بن معبد جہنی وغیرہ کے حدیث ہیں بخاری مسلم میں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خیبر کے وقت اور اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر نکاہ مطعہ کا حکم دیا سلمہ ہر رمضالک الہ یوم القیامہ پھر قیامت قیامت کے دن تک حرام کر دیا بلکہ صاف حدیث میں کنتو آزنتو لکم فلسطنطہ کہ میں نے تم کو نکاہ مطعہ کا حکم دیا تھا وَإِنَّ اللَّهُ حَرَّمَ ذَالِكَ الہ یوم القیامہ اور اللہ رب العالمین نے اس کو قیامت کے دن تک اس کو حرام کر دیا ہے نکاہ مطعہ دو مرتبہ حلال ہوا پھر ہمیشہ کیلئے حرام ہو چکا پہلے خیبر سے پہلے حلال تھا اور اسی طرح پھر اللہ رسول نے خیبر کے دن منع کیا جس طرح حضرت علی کی روایت ہے کہ اللہ رسول نے خیبر کے موقع پر نکاہ مطعہ سے منع کیا پھر فتح مکہ کے موقع پر اللہ رسول نے تین دن کیلئے اجازت دی پھر اللہ رسول نے ہمیشہ کیلئے اس کو حرام کر دیا کچھ روایتوں میں حجت الویدہ کے موقع پر بھی منع کا حکم ہے تو تعقید کے لئے اللہ رسول نے وہاں پر بھی ذکر کیا تو نکاہ مطعہ شیاء لوگ آج بھی اس کو جائد کہتے ہیں لیکن حضرت علی کی جو وہ تعاید کرتے ہیں یا اس کیلئے جو بھی وہ کرتے ہیں حضرت علی سے مروی ہے کہ نکاہ مطعہ حرام ہے اور حرام ہو چکا ہے تو حضرت علی نے بزاد خود بیان کیا کہ نکاہ مطعہ حرام ہو چکا ہے تو پہلے حکم تھا اجازتی پھر حرام ہو چکا اسی طرح ناسق و منصوب کی دوسری مثال اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم جنازے کے دیکھو آتے ہوئے تو کھڑے ہو جاؤ جب حضرت علی سے کہا گیا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول کھڑے ہوئے تو ہم بھی کھڑے ہوئے پہلے اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا کھڑے ہونا کا بعد میں اللہ کے رسول علیہ السلام بیٹھ جاتے تھے اور کھڑے نہیں ہوتے تھے جس سے کچھ علماء نے ہی کہا ہے کہ جنازے کے لئے کھڑے ہونا واجبی طور پر یہ منصوب ہو چکا ہے لیکن کھڑے ہونا مصطبع ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن واجبی طور پر اور لازمی طور پر یہ منصوب ہو چکا ہے جیسے کھڑے علی نے کہا کہ اللہ کے رسول بعد میں بیٹھے اور ہم بھی بیٹھتے تھے تو یہ چند مثالیں ہیں ناسق اور منصوب کی ہیں اللہ سے دائے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن حدیث سیکھنے اور سیکھنے توفید آمین سوامین